برج اقرب سے تعلق رکھنے والی عورت کا دوسرے برجوں سے تعلق رکھنے والے مردوں سے اضواجی تعلقات کا معاظنہ عمل مرد اور اقرب عورت اقرب عورت کو اگر اچھی طرح سمجھ دیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت دنم مزاج محبت کرنے والی ہوتی ہے البتہ وہ ہر قسم کا کام خواہ وہ کتنا ہی خطرناک یا عجیب و غریب کیوں نہ ہو کر سکتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے اقدام کا قبل اس وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں اس کے دل کے جذبات میں طفان برپا ہو سکتا ہے لیکن اس کا چیرہ اس عالم میں بھی ہر قسم کے تاثرات سے آری ہوتا ہے عمل مرد اقرب عورت کی رفاقت میں خوشگوار دندگی بسر کر سکتا ہے اقرب عورت بہت سی باتیں دل میں پشیدہ رکھتی ہے اور بہت قاتل طرح چاندگ ان کا اظہار کرتی ہے کہ مخاطب پریشان ہو جاتا ہے دونوں اگر ایک دوسرے کے جذبات کو مدی نظر رکھیں تو کامیاب ادواجی دندگی گزار سکتے ہیں سور مرد اور اقرب عورت سور مرد اور اقرب عورت اچھے جیمن ساتھی ثابت ہوتے ہیں پشرتے ان کے دائچوں میں دیگر سیاروں میں معافقت ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے مقنطی تھی کشش رکھتے ہیں دونوں کی رفاقت یا تو اندہائی کامیاب ثابت ہوتی ہے یا پھر نکام ہو جاتی ہے اقرب عورت پر مذہبی تعلیمات کا غلبہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے نکتہ نظر کی وضاحت کے لیے عموماً مذہبی کتب سے بہت سانی حوالے تلاش کر لیتی ہے اس میں مذہبی کتب سے اتفاتہ کی ثقات سلحیت ہوتی ہے دونوں کی رفاقت ذائچوں کے ستاروں کی معافقت پر منصر ہوتی ہے اگر سیارے معافق ہوں تو ان کی رفاقت قابل رکش ثابت ہوتی ہے تنہائی کے لمحات اقرب عورت کے ایک گروپ میں سور مرد کے لیے یادگار ہوتے ہیں سور مرد ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا محبت کی دیوی آسمانوں سے اتر آئی ہے وہ اس نے اپنی تمام حبتیں اس پر نچھاور کر دی ہیں جوزہ مرد اور اقرب عورت جوزہ مرد کی ایک شخصیت پرکشش ہوتی ہے وہ مشا جوان دکھائی دیتا ہے دن با دن اس کی شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے وہ مشا عمر سے کم دکھائی دیتا ہے اقرب عورت متجسس اور مطمئن ہوتی ہے لیکن جب اپنے تجسس کی عادت کی وجہ سے جوزہ مرد کی صدہ بہار اور دھوڑی شخصیت کا خوج لگانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قریب دھر ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی دونوں شخصیتیں اس کو دونوں طرف سے گھیڑ لیتی ہیں اور ایک ہی آدمی کے دو روپ اس سے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے کس طرح پیش آئے اقرب عورت جب جوزہ مرد کی قربت اکتیار کر لیتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ خوشکوار ازواجی زندگی بطر کر سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جوزہ کے ساتھ نباہ کر سکے اس پر غالب آسکے جوزہ برچو کے طبعا تبدیلی پسند ہوتا ہے اسے فلرٹ کا جا سکتا ہے وہ محبت کے جذبے کو پائے دار قرار نہیں دیتا دونوں اگر ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں تو رفاقت کو شکوار ہو سکتی ہے سرطان مرد اور اقرب عورت سرطان مرد اور اقرب عورت کی رفاقت کامیاب ثابت ہوتی ہے دونوں میں خوب نتی ہے دونوں شرافت وفاداری اور احترام کے جذبات کی سفاعت سے مضیین ہوتے ہیں اور بائمی دوستی کو شدید محبت کا درجہ دینے کے احل ہوتے ہیں اقرب اور سرطان کی رفاقت خوب ہے اور اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ان میں اسے کون سرطان ہے اور کون اقرب اس جوڑے کو یہ بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ ظاہری خدوحال پر مکمل گرفت رکھنے کے باوجود اقرب عورت کی دوستی شدید محبت اور شدید نفرت میں بدل سکتی ہے اور پھر معمول پر آ سکتی ہے بشرتہ اس کا مرد اسے مکمل طور پر اپنائے رہنے کی پلیسی پر عمل کرتا ہے علمی نجوم کی روح سے اقرب اور سرطان جوڑے طویل عمری کی زمانت کہے جا سکتے ہیں البتہ بری حد تک بائمی یگانت اور محامد کے باوجود ان میں بعض باتیں متضاد بھی ہیں جو وقتاں فوقتاں الجنگ کا سبب بن سکتی ہیں بصر سرطان مرد بھی جذباتی کیفیہ سے دوچار ہو سکتا ہے اور اگر اب عورت پر خفقی تاری ہو تو یہ بات دونوں کے تعلقات کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اگر اب عورت بہت وفادار ہوتی ہے اور سرطان شوہر کی خاطر جان اظہار کرنے سے بھی گریس نہیں کرتی وہ لوگ جن سے وہ محبت رکھتی ہے ان کے لیے بھی کسی قربانی سے گریس نہیں کرتی سرطان مرد اور اقرب عورت کی جن سے زندگی مطمئن گزرتی ہے دونوں خوشکبار ازواجی دن کی بزر کرتے ہیں اسد مرد اور اقرب عورت اسد مرد بعض وجوہات کی بنا پر اقرب عورت میں گہری کشش محسوس کرتا ہے اقرب عورت عموماً اپنی شخصیت کے اس روپ سے بے خبر ہوتی ہے جس سے زہانت اور گہرہ سکون بترشاہ ہوتا ہے اسد مرد اقرب عورت کی تیز نظر کا فوراں گائل ہو جاتا ہے بعض اقات اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا باطنی اسرار کا اسے عرفان ہو رہا ہے اقرب عورت اصد مرد کی گرم جوشی کو خصوصیت سے محسوس کرتی ہے اقرب عورت میں در حقیقت اصد مرد سے بہت زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے تاہاں وہ اپنی خصوصیت کو خود اعتمادی سے ظاہر کرنے سے کاثر ہوتی ہے اقرب عورت کو اسد مرد میں قابل ستائش خوبیاں دکھائی دیتی ہیں زیادہ وہ اس کی تعدیم بھی کرتی ہے اور تصیح بھی اسد مرد ملسار ہوتا ہے اور امہ وقت دکھ سکھ کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے لیکن اقرب عورت کو اسد مرد کا تحکم اور گھمنٹ ایک نظر نہیں پاتا اور وہ اصد مرد کی امہ وقت حکم چلانے اور گھمنٹ کی باتوں سے تنگ آ جاتی ہے اقرب میں اسد کے مقابلے میں مشاہدہ نفس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس طرح اصد میں اقرب کی نسبت افوت در گزر کی نکیفیت زیادہ ہوتی ہے دونوں کی زندگی اتمنان بخش ہوتی ہے لیکن مکمل خوشگوارت واجی زندگی گزارنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی مصبت خموصیات پیش نظر رکھنی ہوں گی سنلا مرد اور اقرب عورت اگر اسے اپنے شوہر کی وفاداری پر شاک ہو جائے تو وہ گریل زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے لیکن چونکہ سنلا صرف فورسیب بیوی کا وفادار ہوتا ہے اور کبھی کسی حسین ترین عورت کی طرف بھی ہاں پھٹا کر نہیں دیکھتا اس لیے ان کی گریل زندگی میں تلہی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا سنلا مرد خوبصورت اور رومان پسند بھی ہوتا ہے وہ جب اقرب عورت سے ایک محبت کرتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے ان کی ازواجی زندگی مسرطوں سے برپور ثابت ہوتی ہے مزان مرد اور اقرب عورت اقرب عورت نہایت اصحاس ہوتی ہے اور وہ شوہر کی وفاداری کو خاص حمیت دیتی ہے اگر اسے اپنے شوہر کی وفاداری پر شاک ہو جائے تو وہ گریل زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے وہ شکی مزاج ہوتی ہے ہمیشہ شوہر کی خوج میں رہتی ہے مزان مرد خوبصورت رومان پسند اور محضب ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں اس سے بات ثانی متاثر ہو جاتی ہیں اور بعض عورتیں اسے عملی بات چیت میں الجائے رکھنا پسند کرتی ہیں حالانکہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا ہے ظاہر ہے دوسری عورتوں سے بات چیت اقرب عورت کے دل میں انجانے شکوک کو جنب دیتی ہے حالانکہ اس میں مزان مرد کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی اتنا پور کشش ہے کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں مزان مرد خلوط میں اقرب عورت کی قربل سے بہت محضوظ ہوتا ہے کیونکہ اقرب عورت نسبتا زیادہ پرجوش ہوتی ہے اور جنسی رفاقت میں میزان مرد کو وہ مسرک مہیا کرتی ہے جس کا وہ صرف تصور کر سکتا ہے لیکن جو اسے اقرب عورت کی رفاقت کے بغیر میں اثر نہیں آ سکتی اقرب عورت خلوط میں میزان مرد پر حاوی رہتی ہے دونوں کی جنسی جنگی پرمسرعت ہوتی ہے بچھرتے دونوں کے ذائچوں میں دیگر سیاروں سیتاروں کی پوزیشن موافق ہو اقرب مرد اور اقرب عورت اقرب مرد کسی عورت کو اپنے اوپر برطری جزانے کی اجازت نہیں دیتا جو عورت اس کے مزائے سے واقف ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کا طرز عمل کتنا ہمدردانہ اور محبت امیز ہوتا ہے وہ وفا شیار ہوتا ہے اور جیمن ساتھی کو اتنی شیدت سے چاہتا ہے کہ بیشتر عورتوں سے پیار کو اتنی شیدت صرف کتابوں میں پڑی ہوگی یا پھر شیدت کی عرض و مندی ہوگی اگر اقرب مرد کے دل میں آپ کی محبت کا اشکالہ بڑک اٹھا اور اس نے آپ کو رفیق حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے ہر جزم کرے گا لیکن اگر شرک حیات ثابت قدم نہیں اس کا اقرب مرد کے ساتھ گزارہ ممکن نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اقرب عورت چونکہ اقرب مرد کے نزائے سے کوئی واقف ہوتی ہے اس لیے اقرب مرد کے ساتھ بہتر نباہ کر سکتی ہے کوس مرد اور اقرب عورت اقرب عورت اور کوس مرد کی رفاقت خلوص اور احسار چاہتی ہے اقرب عورت جب بھی موقع ملے دل آزاری کا انتقام ضرور لیتی ہے اقرب عورت کوس مرد کی انسان دوستی اور آزادی پسندی کو پسند کرتی ہے لیکن ہر وقت مٹر گشت کرنا اور دوستوں کی محفل میں جانا اسے پسند نہیں ہوتا پچھاتی ہے کہ کوس مرد دوستوں سے زیادہ وقت اسے دے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے گریلو زندگی رہائشگار سماجی حصیت اور ان کے خاندان یا ان میں سے کوئی ایک کوس مرد اور اقرب عورت کے درمیان تنازہ یا پھر قربت کا باعث ہو سکتے ہیں اقرب عورت میں رکابت کا جذبہ ہوتا ہے کوس مرد اقرب عورت کا وفادار ضرور ہوتا ہے لیکن اسے دوستوں کی قربت بھی بہت عزید ہوتی ہے وہ بیوی کو بھی دوست ہی سمجھتا ہے اقرب عورت جن سے کوئی مذہب سے قریب محسوس کرتی ہے وہ کوس مرد کا ہرجائی پند برداشت نہیں کر سکتی دونوں کی رفاقت احسار چاہتی ہے ورنہ ان کی دن کی انتہائی ناخوشگوار اور اجیرن ہو سکتی ہے جدی مرد اور اقرب عورت اقرب عورت کو سمجھنا اور اسے مفامت کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگ کم ملیں گے جو اس کی بے پناہ کشش کے سہر میں مطلع نہ ہو جائیں جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ آپ سے باہر ہو جاتی ہے اگر جدی مرد ایک اقرب عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اقرب عورت کی خوبیوں کی قدر کرنا سیکھنا ہوگا بعض اوقات وہ بہت سخت عورت نظر آتی ہے اور وہ حساس طبیعت کی مالک بھی ہوتی ہے جدی مرد اگر اپنی اقرب بیوی کے ساتھ مستقیم اور پرمسارد واجی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی اقرب بیوی سے مطابقت پیدا کرنی ہوگی اگر وہ اپنی اقرب بیوی کی طرف سے تقافل نہیں بڑھتے گا تو ان کی زندگی خوشگوار طور پر پسر ہوگی دل مرد اور اقرب عورت دل مرد کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے اقرب عورت متجسس اور مطمئن ہوتی ہے لیکن جب اپنی تجسس کی عادت کی وجہ سے دل مرد کی صدب ہار اور پرکشش شخصیت کا خوج لگانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قریب تر ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا ہاتا ہے جب اس کی شخصیت کی تیہ تک پہن جاتی ہے اقرب عورت جب دل مرد کی قربت اختیار کرتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ خوشگوار ازواجی زندگی بسر کر سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نباہ کر سکے اور اس کے مزائے سے آم مانگی پیدا کر سکے دونوں کی رفاقت کچھ گوار ہوتی ہے دونوں دنبادی نہیں دوسرے کے قریب سے قریب تہر ہوتے جاتے ہیں دونوں میں الیدی شادہ و ناظر ہی ہوتی ہے دونوں ایک قلب اور دو جان کی مانت ہوتے ہیں دونوں اچھے جیمن ساتھی ثابت ہوتے ہیں دونوں ضبط و تحمل کا پیکر ہوتے ہیں دونوں کے اختلافات محمولی ہوتے ہیں دونوں کی نرادی چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے دونوں احسار پسند ہوتے ہیں دونوں کی رفاقت میں خوشیاں زیادہ اور پریشانی کم پیدا ہوتی ہیں دونوں خلوت کے پر جوش رفیق ہوتے ہیں دونوں خلوت میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیار رکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر زندگی قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے دونوں کا انسر پانی ہوتا ہے اور مزاج میں بہت حد تک تابقت پائی جاتی ہے مزاج میں بہت حد تک 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 مزاج میں بہت حد تک 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 موسیقی